بیٹی زورت تو ذرا جا نا گھم پھر کر مکان دیکھ لے اگر تجھے پسند ہو تو رہیں اسی میں آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھ جیسے پر رسک کا کال ہو گیا چھے دہائیوں تک اداکاری کے جلوے بکھیرنے والے مسود اختر پاکستان فلم انڈسٹری میں یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے تھیٹر، ٹی وی، فلم اور ریڈیو میں کام کرنے والے مسود اختر نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر پاکستان فلم انڈسٹری میں ناقابل زوال پہچان بنائی جو شہرت انہوں نے کمائی وہ کسی اور فنکار کے حصے میں نہیں آئی حال ہی میں انتقال کر جانے والے سینئر ترین اداکار مسود اختر کو ٹر بیوڈ پیش کرنے کے لیے ان کی ذاتی اور فنی زندگی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں مسود اختر پانچ ستمبر انیس سو چالیس کو ساہی وال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے ان کے والد آدمی میں میڈیکل آفیسر تھے انہوں نے اپنے علاقے میں ڈسپینسری بنائی ہوئی تھی جہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ان کا گھر چلتا تھا ابتدائی تعلیم مقامی سکول سے حاصل کرنے کے بعد مسود اختر نے مری کالیج میں داخلہ لے لیا کالیج کے سالانہ فنکشن میں انہیں اداکاری کرنے کی پیشکش ہوئی اور انہیں عورت کا کردار ادا کرنے کو کہا گیا جسے انہوں نے یک سر ٹھکرا دیا جس کی پاداشت میں انہیں کالیج سے نکال دیا گیا اور وہ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر لاہور آ گئے لاہور آنے پر انہوں نے ذریعہ معاش کمانے کی خاطر بینک میں ملازمت شروع کر دی ان کے والد انہیں بیریسٹر بنانا چاہتے تھے لہٰذا وہ صبح کے وقت بینک جاتے اور شام کو بیریسٹری کی کلاسیں لینے آتے ان کے ساتھ بینک میں کام کرنے والوں کا پورا گروپ ہوتا تھا جس میں کوئی خان سمیٹ دیگر اداکار شامل تھے یہ سب لوگ بینک میں ملازمت کرتے تھے لیکن قسمت نے انہیں بینک میں بیٹھ کر نوٹ گننے کی بجائے سکرین پر نوٹ کمانے میں لگا دیا مسود اختر نے بینک اور بیریسٹری کے ساتھ ساتھ ریڈیو بھی جانا شروع کر دیا اپنی روبدار آواز کی بدولت انہیں جلد ہی اپنی آواز کا جادو بکھیرنے کا موقع ملا اور ریڈیو کی وساطت سے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے لگے انہی دنوں لاہور میں عدبی کانفرنس کا انکاد کیا گیا جس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر ایک ڈراما پیش کیا جانا تھا جس کے لیے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر نے مسود اختر کی آواز اور شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں شہزادہ سلیم کا کردار ادا کرنے کو کہا یہ سن کر پہلے تو مسود اختر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اداکاری ان کے بس کی بات نہیں جس پر ڈائریکٹر نے کہا کہ تم ریڈیو پر بھی تو جملے بول لیتے ہو لوگوں کے سامنے بھی بول دینا ڈائریکٹر کے بیجا اسرار پر مسود اختر نے سنٹرل موڈل سکول میں اپنے کریئر کا پہلا ڈراما کیا اور بطور شہزادہ سلیم ایسی پروفارمس دکھائی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے مسود اختر کو خود بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے اس قدر شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا پہلے ڈرامے سے مسود اختر کو اس قدر پذیرائی ملی کہ فلمی حلکوں میں ان کے چرچے ہونے لگے جس پر مسود اختر کو محسوس ہوا کہ دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے اداکاری میں اپنا نام بنانے کا فیصلہ کیا اور اس شعبے کو تسخیر کرنے کے لیے محنت کی راہوں پر چل نکلے جس کا پہلا پڑاؤ الحمرہ آرٹس کانسل تھا اس وقت چونکہ الحمرہ آرٹس کانسل کی عمارت بھی موجود نہیں تھی تو کھلے میدان میں ڈرامے دکھائے جاتے تھے اس دور میں دکھائے جانے والے ڈراموں کی تعدار انتہائی کم تھی جب مسود اختر الحمرہ پہنچے تو انہوں نے دیگر ساتھیوں سے مل کر روزانہ کی بنیاد پر ڈرامے کرنے کو یقینی بنایا جس کی وجہ سے الحمرہ فنی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا مسود اختر نہ صرف الحمرہ میں ڈرامے کرواتے تھے بلکہ خود بھی ان میں اداکاری کرتے تھے انہوں نے اپنے کریئر کا بہترین ڈراما الحمرہ میں کیا تھا جس کا نام پیسہ بولتا تھا اس ڈرامے میں کئی نامور لوگ موجود تھے مگر ان سب کے بیش میں مسود اختر جدہ گانہ دکھائی دیئے انہوں نے اپنے کردار کے ساتھ نہ صرف انصاف کیا بلکہ تمام تر ڈائلوگز اس قدر امدگی سے بولے کہ سننے والے کے دل میں اتر گئے اس ڈرامے سے مسود اختر کے شاندار فنی سفر کا آغاز ہوا جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا 1964 میں پی ٹی وی پر ڈراموں کا آغاز ہوا تو انہوں نے ڈراموں میں بھی اپنے فن سے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام بنا لیا کئی لازوال ڈراموں میں شاندار ادکاری کے جہر دکھائے شاید ہی کوئی ایسا کردار ہو جو انہوں نے ڈراموں میں نہ نبھایا ہو وہ بادشاہ سے لے کر غلام اور امیر سے لے کر غریب کرداروں میں جلوہ گر ہوئے ان کی ورسیٹیلٹی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی خود کو ایک کردار تک محدود نہیں کیا انہیں جو کردار جاندار لگتا وہ سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے کیونکہ ان کی ادکاری بے عیب ہوا کرتی تھی اس لیے ڈریکٹر ہمیشہ انہیں مضبوط کردار میں کاسٹ کرتے تھے تاکہ ان کے فنی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کیا جا سکے مرہوم تاریخ عزیز کے ساتھ ساتھ مسود اختر بھی ان فنکاروں میں سے تھے جنہوں نے پی ٹی وی کے ابتدائی دور میں کام کیا اور اسے سنہری دور میں داخل کرنے کے لیے خوب محنت کی جس کی وجہ سے ان فنکاروں کو پاکستان ٹیلی ویژن کے دانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اس دور میں بہترین کہانیوں پر مشتمل جواموں کے پیچھے ساری انتھک محنت مسود اختر کی ہوتی تھی جو میاری کام کرنے پر یقین رکھتے تھے اور اسے یقینی بنانے کے لیے ہر حد سے گزر جایا کرتے تھے ریڈیو، ٹی وی پر کامیاب ترین انکس کھیلنے کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ میں مسود اختر نے فلمی دنیا میں بھی قدم رکھا انہوں نے پہلی فلم سنگ دل میں کام کیا جو بہت مقبول ہوئی اس کے بعد درد، دوسری ماں، آنسو، تیری صورت میری آنکھیں جاپانی گڈی، گھرانا، میرا نام محبت، بھروسہ، انتخاب نکی جائی ہاں سمیت کئی فلموں میں شاندار ادکاری کے جوہر دکھائے مسود اختر کو فلمی دنیا میں لانے والے کوئی اور نہیں شباب کے ادوانی تھے جب انہوں نے مسود اختر کو سنگ دل میں کام کرنے کی پیشکش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر پیشکش ٹھکرا دی کہ میں فلمی ادکاری کے قابل نہیں ہوں میں یہ نہیں کر سکتا جس پر شباب نے انہیں جواب دیا کہ جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے یہ سن کر مسود اختر کو شباب کرانی کی صلاحیتوں پر یقین آیا اور فلم کرنے کے لیے راضی ہو گئے چونکہ اس وقت مسود اختر اپنے گھر والوں کے لیے بینک میں کام کر رہے تھے چاہے مجھ سے پیسے لے لیا کریں لہٰذا مسود اختر کو جب بھی ضرورت ہوتی وہ شباب کے پاس جاتے جو انہیں پہلے چائے کی پیشکش کرتے اور پھر پیسوں کا چیک دے دیتے اس طرح مسود اختر کا فلموں میں کام کرنے کا شوق بھی پورا ہوتا رہا اور اپنے گھر کا نظام بھی چلاتے رہے مسود اختر کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جہاں اداکاری کو انتہائی مایوب سمجھا جاتا تھا اس بات کو جانتے ہوئے بھی مسود اختر نے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا ریڈیو اور تھیٹر میں کام کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو کچھ معلوم نہ ہوا تاہم ٹی وی اور فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے وہ منظر عام پر آئے جب ان کے گھر والوں پر یہ حقیقت کھلی تو انہوں نے مسود اختر کو اداکاری چھوڑنے کا کہا جس پر مسود اختر نے مسلسل مزاہمت جاری رکھی جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے انہیں اداکاری کی اجازت دے دی دو ہزار کی دہائی تک مسود اختر باقائدگی سے کام کرتے رہے جس کے بعد ان پر بڑتی عمر کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنی مصروفیات کو مختصر کرنا شروع کر دیا دو ہزار پانچ میں حکومت پاکستان کی جانب سے فنی خدمات کے اعتراف میں مسود اختر کو پرائیڈ آف پرفارمس سے نوازا گیا جس کے بلا شبہ وہ بہترین حقدار تھے ایک طویل عرصے تک اداکاری کرنے کے بعد مسود اختر نے ہدایت کاری اور سکرپٹ رائٹنگ میں طب آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے انہوں نے الہمراہ میں ڈیرے ڈال لیے انہیں الہمراہ کی گورننگ باڈی میں شامل کیا گیا جس کی بدولت انہوں نے الہمراہ کے ڈراموں میں بہتری لانے اور فنون لطیفہ کا مرکز بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایک والد کی طرح مسود اختر نے اپنی اولاد سمجھتے ہوئے الہمراہ کی پرورش کی اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا انہوں نے الہمراہ کو مستقبل میں آنے والے اداکاروں کے لیے پلیٹ فارم بنایا جس نے انہیں انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں خاصی مدد فرہم کی مسود اختر نے اپنے طور پر نوجوانوں کو اداکاری کے گھر سکھانے کے لیے ایکٹنگ اکیڈمی قائم کی جو کئی سال کامیابی سے چلتی رہی جس کے بعد مسود اختر نے اس اکیڈمی کو بند کر دیا اور پھر وہ الہمراہ کی چار دیواری میں دکھائی دینے لگے مسود اختر کا الہمراہ سے رشتہ کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا تھا کہ لوگ الہمراہ کو ان کا دوسرا گھر قرار دیتے تھے ان سے جب بھی کوئی ملنے کی خواہش کرتا تو وہ سے الہمراہ ہی بلاتے انہوں نے اپنی زندگی کے کئی انٹرویوز الہمراہ میں دیئے جہاں انہوں نے اپنی ساری زندگی فن کی خدمت کرنے میں گزار دی مسود اختر کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے ایک شادی کی جس سے ان کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں مسود اختر نے اپنے بیٹے کو شو بیز میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن مزاز نہ ملنے کے باعث بیٹے نے دوسرے شو بے میں جانے کو ترجیح دی مسود اختر کو اللہ پاک نکلوتا بیٹا دیا تھا جس کا نام انہوں نے علی رضا رکھا تھا امام تر امیدوں اور سہاروں کا مرکز ان کے بیٹے علی رضا تھے لیکن دوہزار اکیس میں ان کے بیٹے کو پیپنوں کا کینسر لاحق ہو گیا جس سے وہ جاندر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جاملے جوان بیٹے کی موت نے مسود اختر کو صدمے سے اس قدر دوچار کیا کہ ان کا مضبوط وجود پوری طرح سے زمین بوحس ہو گیا بیٹے کے چلے جانے کا غم انہوں نے سینے سے لگا لیا جس کی وجہ سے ان کی صحت بگڑنے لگی یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا جس کے باعث انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا بیٹے کی طرح والد میں بھی پیپنوں کے سرطان کی تشخیص ہوئی جس کا سرکاری طور پر علاج جاری رہا لیکن مسود اختر نے بیٹے کے چلے جانے کے بعد زندگی سے مو ہی موڑ لیا تھا انہوں نے شاید یہ سوچ لیا تھا کہ ان کا اب زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ماہ تک زندگی اور موت کی کشم کشمے مبتلا رہنے کے بعد وہ موت سے شکست کھا کر اپنے اللہ کی حضور پیش ہو گئے اور پیچھے اپنی بیوہ اور دو بیٹیوں کو نوحہ کنا چھوڑ گئے ابھی علی رضا کی وفات کا زخم بھرا نہیں تھا کہ مسود اختر اپنی جدائی کا بھی صدمہ دے گئے جس سے نکلنے میں بہرحل نہ صرف ان کے گھر والوں کو بلکہ پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی باہر نکلنے میں خاصا وقت لگے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مسود اختر کی درزاد بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین